پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نور بصیرہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ماہو شفاؤں ورحمت للمومنین محترم ناظرین کرام رمضان اور قرآن کا رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے وجہ سے رمضان کو بھی اللہ پاک نے عزت عطا کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن بنین و انسان کی جلی اور خفی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے بڑا بلیگ انداز ہے قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے قرآن حکیم کا بڑی دل نشیبات ہے قرآن حکیم کی کہ ورحمت للمومنین یہ قرآن حکیم مومنوں کے لیے اہل نظر کے لیے اہل دانش کے لیے سرا سر رحمت ہے یہ قرآن حکیم اور میں جب اس کو اپنے انداز میں تشریح کے طور پر بیان کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم انسان کی دل کی درتی پر عبر کرم بن کر برستا ہے جس کا ہر موتی انمول ہوتا ہے لیکن لیکن ظالم کے دل کی دنیا اتنی تاریک ہوتی ہے اتنی شور اور کلر کی ماری ہوتی ہے اتنی کالی ہوتی ہے کہ یہ قرآن حکیم جیسا عبر کرم بھی اس پہ اثر نہیں کرتا یہ قرآن حکیم کا قصور نہیں یہ ذرف اور زمین کا قصور ہوتا ہے بارش کا پانی ایک جیسا ہوتا ہے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ بارش کا پانی ان پہ برسے گلشن مہکتے ہیں پھول کھلتے ہیں سبزے لیلہ ہاتے ہیں لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اگر وہ بارش کا پانی برسے تو وہ وہاں سے تافن اٹھتا ہے تو یہ قرآن حکیم کہ کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سن کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے ہیں اور کچھ بدقسمت ہوتے ہیں جو قرآن حکیم سنتے بھی ہیں لیکن ان کا مقدر اور زندگی تبدیل نہیں ہوتی سیپ کا موں کھلا ہو اور بارش کا ایک کترہ اس میں چلا جائے اور خاص وقت پر اس کا موں بند ہو جائے تو وہ کترہ موتی بنتا ہے جو انمول ہوتا ہے لیکن اگر وہی بارش کا کترہ سامپ کے موں میں چلا جائے تو وہ زہر بنتا ہے تو یہی حال قرآن حکیم کا ہے ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ موتی بن رہے ہیں یا زہر بن رہے ہیں اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ ظرفوں کی بات ہے اگر قرآن حکیم قرآن کریم ابو بکر سنتا ہے تو وہ صدیق بنتا ہے ابو جہل سنتا ہے تو وہ زندیق بنتا ہے یہ قرآن حکیم قرآن اور رمضان کی جو مناسبت ہے جو نسبت ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ اس رمضان میں خاص طور پر عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں وہ پوری دنیا پر پورے جہان پر شاہ جاتے ہیں وہی سچے بشر ہوتے ہیں اور سچے بشر جب ہوتے ہیں اس زمین پر اگر سچے بشر پیدا ہو جائیں تو پھر اس زمین کا بھی مقدر بدل جائے اس فضاء کا بھی مقدر بدل جائے ان ہواوں کا بھی مقدر بدلے ان فضاء کا بھی مقدر بدلے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو اور قرآن کو جو بشر چاہیے تھا وہ سچا بشر چاہیے تھا اور وہ سچا بشر دیکھو سچے بشر تو پھر سچے بشر ہوتے ہیں سچا مسلمان سچا بشر اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بشر جو ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے وہ مکار نہیں ہوتا وہ کمینہ نہیں ہوتا وہ جوٹا نہیں ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ وہ بستہ ہو جاتے ہیں جو قرآن کے ساتھ وہ بستہ ہو جاتے ہیں وہ سارے جہان بچھا جاتے ہیں یہ قرآن تنکوں کو شہتیر بنا دیتا ہے اور جو قرآن کے ساتھ وہ بستا پھر نہ ہوں تو شہتیر بھی ہوں وہ تنکے بن جاتے ہیں یہ قرآن اس نے تو سچے بشر پیدا کیے زمین پر اور جب سچے بشر پیدا ہوئے تھے نا وہ شیطانی طاقتوں سے پٹتے نہیں تھے مار نہیں کھاتے تھے وہ دیکھو قادسیہ سے آ رہے ہیں سچے بشر ہیں دجلہ کے کنارے پہ آتے ہیں اور ایران کے شہنشاہ یزدگرد کو پیغام بیجتے ہیں کہ تو آتش پرست ہے ہمیں ہم تمہیں خدا پرست بنانے کے لیے آ رہے ہیں محمدی آ رہے ہیں تجھے خدا پرست بنانے کے لیے پھر نہ کہنا تیاری کرو ہم آ رہے ہیں تجھے خدا پرست بنانے کے لیے تو یزدگرد نے اپنی قوم کو کٹھا کیا کہ محمدی آ رہے ہیں ہم ان سے لڑتو نہیں سکتے وہ موت سے نہیں ڈرتے تو اس کے لیے اگر بچنا چاہتے ہو تو دجلہ کا پل توڑ دو پل کو توڑ دیا گیا حضرت ساتھ بن نبی وقاس اپنے لشکر کے ساتھ دجلہ کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو پل ٹوٹا ہوا ہے پل کو دیکھ کر اور پھر دریاء کی موجوں کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ تو جس کے حکم پہ چل رہا ہے نا اسی کے حکم پر ہم بھی سربقف چل رہے ہیں ہمیں تیری موجوں سے کوئی خوف نہیں ہے قرآن کے ساتھ وہ بستا تھے نا وہ لوگ قرآن کے ساتھ وہ بستا تھے سچے بشر تھے تو دجلہ کو خطاب کرتے ہیں اور ایڑی لگاتے ہیں گوڑے کو موجوں کے سپرد کرتے ہیں سارے مجاہدین نے اپنے آپ کو اپنے گوڑوں کو موجوں کے سپرد کر دیا اور امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محمد کے غلام اس طرح دجلہ کی موجوں میں جا رہے تھے جس طرح شہنشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیغانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی مسلمانوں ناظرینِ کراؤں دجلہ کے کنارے اور پھر وہ موجیں دجلہ کا کنارہ پھر موجیں اور پھر ان کا جانا ایرانیوں نے دورنا شروع کیا ایک مجاہد کا پیالہ گر گیا وہ بھی دجلہ کی موجوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دجلہ یہ تو پتھر کا پیالہ تھا معمولی سی چیز ہے ہم اس میں کھاتے بھی تھے پانی بھی پیتے تھے لیکن دجلہ تو تاریخ کا حصہ بننے والا ہے اگر میرا پیالہ واپس نہ کیا تو تُو تاریخ میں بددیانت شمار ہوگا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ناظرینِ کراؤں کہ ایک موج دجلہ کی ایک موج آئی اورور مجاہد کو پیالہ پیش کر کے چلی گئی تو یہ سچے بشر ہوتے ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ پھر وہ تو پٹتا نہیں ہے کسی شیطانی طاقت سے شیطانی طاقتیں اس سے پٹ جاتی ہیں اور میں جو آپ سے خطاب کر رہا ہوں میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت کسی وقت کام کر جاتی ہے کسی وقت دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت کام کر جاتی ہے ناظرینِ کرام ناظرینِ مخترم لیکن اللہ کا کرم شاملِ حال نہ ہو اگر اللہ کا کرم شاملِ حال نہ ہو تو پھر پیغمبر کی بات بھی اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے اللہ کا کرم شاملِ حال ہو تو دیوار پہ لکھی ہوئی کوئی نصیحت بھی کام کر جاتی ہے اسلامی تاریخ کا ایک بڑا روشن نام ہے سلطان ابراہیم بن ادھم بلک کا حکمران تھا بڑا نفس پرست حکمران تھا بڑا عیاش حکمران تھا اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی وہ تو ذرا دیکھو کہ وہ شاہی بیڈ پہ آتا ہے اپنے سونے والے کمرے میں شاہی بیڈ کی طرف آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کنیز ایک کنیز صفائی کرنے والی برتن صاف کرنے والی وہ شاہی بیڈ پہ سوئی دیکھتا ہے غزبناک ہوتا ہے کہ پروٹوکول بھی اس کا بھی خیال نہیں کیا گیا غزبناک ہو کر اس کو چابک مارنے شروع کر دیتا ہے وہ روتی ہوئی اٹھتی ہے وہ چابک مار رہا ہے وہ رو رہی ہے وہ کنیزہ وہ صفائی کرنے والی وہ خادمہ اچانک اوپر سر اٹھا کے ہسنا شروع کر دیتی ہے اور یہی وہ لمحہ تھا یہی وہ لمحہ تھا مقدر کی تبدیلی کا سلطان ابراہیم تو پانچ نکت چابک مجھے پڑے ہیں میں حسی اس لیے ہوں کہ جو ساری عمر اس بیڈ پہ سو رہا ہے اس کو کتنی مار پڑے گی تو اسی بات پہ ابراہیم سلطان ابراہیم نے اپنی زندگی کو بدل لیا پھر وہ سلطان الاولیاء بنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بصیرہ پیغام ٹی وی